اسلام دے میں بچوں گھڑ بوزنا سمیں اترک ناات ناات ہے آترک وانتا بوزنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی نیو فرش لاغ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سی ہوں گے اور اگر آپ چنل پر نئے تو چنل کو سبسکرائب کرنا پہلے سب کو میری طرف سے اید الفطر مبارک اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ابھی جو ٹائم آیا ساڑے آٹھ اور یہاں پہ جو اید نماز ہے وہ نو بجے ایکچولی میں جمہو میں تھا میں نے جمہو تو کشمیر کا ٹرلوگ نہیں بنایا کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے بلوگ بنائے تھے تو میں نے سوچا ایسی ہی گھر آ جاؤں گا تو فلال ابھی میں چلتا ہوں نماز پڑھنے کے لئے نماز ہے نو بجے ابھی آدھے گھنٹہ رہ گیا تو موسم کی بات کرے اتنی دھوپ نہیں ہے لیکن دھوپ تو خلکے خلکے ہیں لیکن بادل بھی ہے ساتھ تو چلتے ہیں فلال محجید کی طرف آج جو اید کی نماز ہوگی وہ ایدگا میں ہوگی انشاءاللہ تو فلال میں ایدگا کی طرف جا رہا ہوں ایدگا کی طرف مبارک اید مبارک اید مبارک تو یہ ہم اپنے عیدگاہ میں آگئے ہیں رشی بابا کے عیدگاہ میں جو یہاں ہم جا رہے ہیں میرے ساتھ بھائی ہمام ہرسوس کو رہے ہیں ہرسلہ بھی جائے ہیں ہی چھتے اس لشکہ اسلام ایس يکتے ہیں نعت نہیں مجھے کے لئے ٹھیک بنا مجھے پیال والا اربے کی لال والا سونت سال والا اربے کی لال والا سب کچھ ہو گیا لنچ پی ہو گیا زیادہ لغت کرنے میں ٹائم نہیں ملا کام بھی تھا بہت زیادہ فرنڈز کے ساتھ سوڑا بہت انجوائی کیا اب میں اور اسیاد بھائی جو کہ ٹیم کا اونر ہے ہمارے بہت سارے لوگ میں اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی طرف سے بھی آپ سب کو اید ممارک اور اب ہم جائیں گے ایک خوبصورت جگہ پہ جو کہ میرے خیال سے کفارا ڈسٹک میں سب سے خوبصورت جگہ ہے وہ ہے وین کفارا جو کہ ہمارے گھر سے ہے ڈیڑ کلومیٹر دور اور کفارا سے بھی یہی سیم ہوگا تو وہاں پہ جائیں گے تھوڑا سا وہاں پہ شوٹ کریں گے کیونکہ ہمارے ٹیم کی میٹنگ بھی ہیں کیونکہ ہمارا ٹیم کی میٹنگ بھی ہیں کیونکہ ٹھوٹین کو ہمارا جو میں نے منشن کیا تھا آرسیل رومال کرکٹ لیگ جو بڑی لیگ ہوتی ہے کفارا ڈسٹک میں تو اس ریلیٹر بھی میٹنگ ہوگی اور ابھی فیلال دو گاڑیا ہمارے ساتھ ہیں فیلال الحمدللہ ہاں مائن پونچ گئے تو یہاں پہ ہمارے ٹیم میٹنگ بھی ہوگی یہاں پہ سب سے زیادہ بیڑ ہوتی ہے تو یہاں پہ بیٹنگ ہے کیونکہ یہاں پہ سارے آتے اور ریلز بے بناتے میں بھی بناوں گا اور میرے ریلز آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اور لیکن ڈسکرپشن میں ہوگا وہاں پہ جا کے فالو کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تھوڑی بہو ڈیلالپمنٹ ہوئی ہے آگے تعلاب بہت ہی خوبصورت تو یہاں پہ کم بیڑ ہے لیکن اس والے جو پروپر وین ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ بیڑ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ بیٹنا ہے کیونکہ یہاں پہ اچھی سے ٹیم میٹنگ بھی کریں گے اور ریلز بھی بنایں گے جو میں نے آپ کو مینچن کیا انسٹرگرام پہ فالو کرنا اب ہم مین وین جائیں گے گراؤن ہے اور یہاں پہ لکھ روڈ ہے لیکن گاڑی وہاں گراؤن میں نہیں جاتی ہے اب ہمیں جانا ہے حلمت پورے کے سیڈ سے اب دیکھ سکتے ہو اب ہمیں یہاں سے جانا ہے اور وہاں سے سی پورے سے آنا پڑے گا بڑے گراؤن میں اب ہم سی پورے پہنچ گئے تو یہاں سے اندر جانا پڑے گا یہاں سے اندر جانا ہے کیونکہ کفرہ سے جو بھی گاڑی آئے گی وہ وہاں سے آ سکتے ہیں اور ڈیریکٹی یہاں اور جو اوپر والے سیڈ سے لیکن وہاں پہ گاڑی پوری نہیں جاتی ہے تو اس کو یہاں سے آنا پڑے گا اگر اس کو پوراپر وین جانا ہوگا تو یہاں سے یہاں پہ لکھا ہے یونیورسٹی آب کشمیر یہاں پہ کیمپس بھی ہے سیٹل ایٹ کیمپس بھی ہے تو یہاں ہے یہ ہے مین وین آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اللہ حمدللہ میں گھر پہنچ گیا اور وہاں پہ مجھے ایک حیران ہو گیا میں کیونکہ وہاں پہ ہمارے جیسے بائی آتے اور بائک پہ یا گاڑی پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا آپ سے گزارش ہے آپ ایسا نہ کریں اور اپنا سیحت کا خیار رکھیں اس ویڈیو کو میں ہی پہ انڈ کروا کیونکہ اس ویڈیو کو میں آج ہی اپلوڈ کرنا ہے اور ایڈیٹ بھی کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو چلو کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگرے لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ